بسم اللہ الرحمن الرحیم اپلائی کر سکیں گے ریکوائیٹ کوالیفکیشن کیا ہے ہم نے یہ بھی ڈسکس کرنا ہے اونلائن اپلیکیشن سبمیٹ کرنے کا پروسیجر کیا ہے یہ تمام چیزیں ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکوست کروں گے آپ یہ تمام چیزیں جاننا چاہتے ہیں تو آپ نے ویڈیو کو انٹ تک ضرور دیکھنا ہے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا تک ٹائم لی آ سکیں تو ویڈیو جوب ایڈیوٹائزمنٹ ہے جو کہ پنجاب ایمرجنسی سروس کی جانب سے اناؤنس کی گئی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایمرجنسی میڈیکل ٹیکنیشن جن کو ای ایم تی بھی کہا جاتا ہے اس کی تیرہ سو ایڈیوٹائزمنٹ اناؤنس کی گئی آپ کے پاس نرسنگ اور پیرا میڈیکل ڈپلومہ جو کہ کسی ریکنائز انسٹیوٹ سے لازمی ہونا چاہیے ایج لیمٹ آپ کی بیس سے تیس سال تک ہونی چاہیے جو ایڈیوٹائزمنٹ ان ڈسٹرکس کے لیے ہے اس کے علاوہ پنجاب کے اور ڈسٹرکس کے ڈومیسائل رکھنے والے لوگ بھی اپلائی کر سکیں گے لیکن پریفرنس ان ڈسٹرکس کے ڈومیسائل ہولڈرز کو دی جائے گی تو ویورز انجاز میں فائی پرسنٹ جو کوٹا ہے وہ مائنیارٹیز کا ہے فیفٹین پرسنٹ کوٹا ہے فیمیلز گیا ہے جبکہ انجاز میں شی میل بھی اپلائی کر سکتے ہیں اب ہم ڈسکس کر لیے تھے کہ ہم نے انجاز میں اپلائی کس طرح سے کرنا ہے ویورز انجاز میں اپلائی کرنے کے لیے آن لائن اپلیکیشن فرم سببنٹ کرانا ہوگا یہ پروسیجر ہمیں پی ٹی ایس کی ویب سائٹ پہ جا کے کمپلیٹ کرنا ہے اس پروسیجر کو سٹارٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے اپنے جیسے ہی آپ انٹر پریس کریں گے تو سیریل نمبر ٹو پہ یہاں پہ لکھایا گیا پنجاب امرجنسی سرویس ریسکی وان ون ٹو ٹو پنجاب جوب تو اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے یہاں پہ دیکھیں توٹل پوسٹ تیرہ سو پچاس لکھی گئی یہ کی نیچے لکھا گیا ویو ڈیٹیلز آپ نے یہاں کلک کر دینا ہے ایڈوٹائزمنٹ اگر آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے اب ہی ہم نے اون لائن اپلائی کرنا ہے تو اپلائی آن لائن اس کے سامنے ویو اپلائی پہ آپ نے کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ کلک کریں گے کچھ اس طرح سے ونڈو اوپن ہو جائے گی تو یہ ریجسٹریشن پروسیس میں آپ کو سٹارٹ سے بتاؤں گا تو سیمپلی آپ نے ریجسٹر ہیئر پہ کلک کر دینا ہے فرسٹ او فال یہاں پہ آپ نے اپنا فل نیم مینشن کر دینا ہے then اس کے بعد آپ نے ایمیل اڈرس مینشن کرنا ہے آپ نے موبائل نمبر مینشن کر دینا ہے پاس cnac مینشن کیجئے گا اس کے بعد آپ نے یہاں پہ پاسفرڈ انٹر کر دینا ہے یہاں تمام چیزیں انٹر کرنے کے بعد آپ نے یہاں سب میٹ پہ کلک کر دینا ہے جیسے سب میٹ پہ کلک کریں گے تو یہاں آپ کی ٹیٹیلز یہاں پہ سیو ہو چکی ہیں اس کے بعد ابھی جو آپ نے آئیڈی کارڈ نمبر یہاں پہ مینشن کیا اور پاسفرڈ آپ نے یہاں پہ انٹر کر دینا ہے یہاں پہ ویورز آپ کو یہ بتانا چاہوں گا جو کے لئے ڈیٹس پہلے سے ریجسٹر ہیں اور وہ پاسفرڈ بھول گی انہوں نے یہاں پہ فارگٹ پاسفرڈ پہ کلک کرنا ہے تو ان کا پاسفرڈ ریکاور ہونے کا پروسیجر سٹارٹ ہو جئے گا انہوں نے پاسفرڈ ریکاور کر لینا ہے اور دین وہ اپنا نیو پاسفرڈ اور آئیڈی کارڈ نمبر جو اگزسٹنگ ہے وہ ڈال کے سائن ان ہو سکیں گے میں یہاں پہ سائن انہوں نے کی لاؤگن پہ کلک کروں گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں سائن ان ہو چکا ہوں نیم آلیڈی آ چکا ہے جو کہ میں نے انیشل سٹیج پہ انٹر کیا تھا دین اسی کے ساتھ فاردر نیم آپ نے انٹر کرنا ہے آئیڈی کارڈ نمبر آپ کا آلیڈی انٹرڈ ہے موبائل نمبر بھی انٹرڈ ہے سیکنڈری موبائل نمبر اگر آپ دینا چاہ رہے تو یہاں پہ آپ کوئی بھی نمبر منشن کر سکتے ہیں میرے اڈریس جو آپ نے سائن آپ کے ٹائم بھی دیا ہے وہ منشن ہے آپ نے اپنے دومیسائل پروونس کو چوز کر لینا ہے اس کے بعد جو آپ کے دومیسائل کا ڈسٹرک ہے آپ نے اسے چوز کر لینا ہے دین یہاں پہ آپ نے اپنا پریزنٹ اڈریس منشن کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنی ڈیٹ آف مرچ پینشن کرنی ہے دین یہاں پہ آپ نے ریلیجن چوز کر لینا ہے اسی کے ساتھ آپ کا جو بھی جنڈر ہے آپ نے اس کو چوز کر لینا ہے دین نیچے سکرول ڈاؤن کرنا ہے تو یہاں پہ آپ کا کرنٹ اکوپیشن ہے اب جو بھی سروس کر رہے ہیں وہ آپ نے چوز کر لینا ہے دین یہاں پہ آپ نے اپنا فوٹو گراف چوز کر لینا ہے آپ نے چوز فائل پہ کلک کر دینا ہے دین اگر تو آپ اورفن ہے آپ نے yes پہ کلک کرنے ہے otherwise آپ no چوز کر لیجئے گا اسی کے ساتھ لکھا گیا ہے اگر تو آپ سویمنگ جانتے ہیں تو آپ نے یہاں پہ yes چوز کرنے ہے otherwise آپ no کو چوز کر لیجئے گا ڈرائیونگ کے بھی منشن ہے تو اگر آپ کے پاس ڈرائیونگ لیسنس ہے آپ نے اس کو yes چوز کرنے ہے otherwise اس کو no چوز کرنے اس کے بعد آپ نے یہاں نیچے save پہ کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ save پہ کلک کریں گے step 2 آجائے گا step 2 میں یہاں پہ آپ نے اپنی educational details انٹر کرنی ہے educational details آپ نے سب سے پہلے انٹر کرنی ہے تو یہاں پہ آپ نے اس کے HSSC then bachelors then bachelors آپ کو 16 years ہے وہ then masters then mphil اور then phd آپ نے انٹر کرنے ہے اسی سیکنس سے آپ نے details کو انٹر کرنے ہے تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ metric کی details انٹر کر لیتے ہیں یہاں پہ آپ کی جو start date ہے certification کی وہ آپ نے choose کر لیتے ہیں then یہاں جو آپ کے mark سے وہ آپ نے انٹر کر لیتے ہیں then یہاں پہ آپ نے جو division ہے اس کو choose کر لیتے ہیں اسی کی نیچے آپ کے پاس board option ہے جو آپ کا board ہوگا آپ نے اس کو choose کر لیتے ہیں تو یہاں پہ universities اور boards کی list دی گئی اس میں آپ نے اپنے university یا board کو search کرنا ہے اگر تو وہ یہاں پہ ہے تو آپ نے اس کو choose کر لیتے ہیں کیونکہ میں یہاں پہ federal board انٹر کرنا چاہتا ہوں وہ یہاں پہ نہیں ہے تو اسی کے ساتھ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لکھا گیا ہے click this if university name is not given in the list تو میں یہاں پہ آپ click کر دیتا ہوں اس کو میں select university رکھوں گا یہاں پہ click کرنے کے بعد جو آپ کے board یا university کا نام ہے آپ نے اس کو یہاں پہ mention کر دینا ہے اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جب میں نے save کیا ہے تو ایک educational details یہاں پہ enter ہو چکی ہے تو اسی طرح ویورز آپ نے اپنی تمام educational details یہاں پہ enter کر دینا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تمام educational details یہاں پہ enter ہو چکی ہیں اس کے بعد آپ نے finish پہ click کر دینا ہے اپلیکیشن فارم ہمارے پاس show ہو رہا ہے اسی طرح آپ یہاں پہ apply دیکھ سکتے ہیں تو آپ نے apply پہ click کر دینا ہے یہاں پہ once again first پہ یہاں پہ پنجاب emergency service rescue 112 job اس پہ آپ نے apply پہ click کیجئے گا یہاں first of all لکھا آ رہا ہے is your age according to age limit تو آپ نے اس کو yes کر دینا ہے then اس کے بعد آ رہا ہے کہ آپ کا جو domicile ہے وہ پنجاب کا ہے تو آپ نے اس کو بھی yes کر دینا ہے physical criteria جو یہاں پہ advertisement پہ ہیں اگر آپ اس کو meet out کر رہے ہیں تو آپ نے اس کو بھی yes کر دینا ہے آپ کے پاس relevant qualification بھی ہے ان تمام چیزوں کو آپ نے yes کرنے کے بعد یہاں پہ select post میں جا کے ایک ہی post اس کو select کر لیجئے گا یہاں پہ آپ کے پاس week information بھی آجئے یہاں پہ لکھا گیا ہے تو یہاں پہ جو price ہے four hundred and ninety لکھی گئی ہے نیچے digits میں چار سو نوے روپے لکھا گیا ہے جو آپ کی required qualification ہے وہ لکھی گئی ہے required experience required age یہ تمام چیزیں یہاں پہ mention ہے اس کو آپ نے ok کر دینا ہے then اسی کی نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں select test center ہے تو یہاں پہ آپ نے اپنا test center choose کر لینا ہے یہاں پہ اس کے بعد آپ نے quota select کرنا ہے ہاں پہ جو آپ کے NIC پہ district mention ہے آپ نے اس کو choose کر لینا ہے اور اس کے بعد جس district کے لئے apply کر رہے ہیں آپ نے اس کو یہاں سے choose کر لینا ہے اسی کی نیچے لکھا گیا ہے do you work as rescuer اگر تو آپ نے کام کی ہے تو آپ نے اس کو yes کرنا ہے otherwise آپ اس کو no choose کر لیجئے گا یہاں پہ اس کے بعد لکھا گیا ہے are you discharge from armed forces تو اگر تو آپ armed forces سے discharge ہیں تو آپ نے اس کو yes کرنا ہے otherwise آپ اس کو no choose کر لیجئے گا یہ تمام چیزیں enter کرنے کے بعد آپ نے submit کے وڈن پہ click کر دینا ہے یہ آپ click کریں گے تو یہ کچھ اس طرح سے apply page آپ کے سامنے open ہوگا یہاں پہ action لکھا ہے کسی کی نیچے لکھا گیا ہے view application form آپ نے once again اس پہ click کر دینا ہے run form بھی اور آپ کا application form بھی یہاں پہ show ہو رہا ہے اسی پہ آپ نے نیچے scroll down کرنا ہے تو یہ آپ کے پاس ایک چلان form آجے گا run form آپ HBL یا UBL کے کسی بھی branch میں submit کروا سکتے ہیں یہاں پہ آپ نے date لکھنی ہے اور یہاں پہ آپ نے اپنا left thumb impression بھی include کر دینا ہے اور اسی کے ساتھ یہاں پہ آپ نے اپنے signature بھی لازمی کر دینا ہے تو یہ form download کرنے کے بعد اور یہ fee submit کرنے کے بعد آپ نے اس application form اس کے ساتھ چلان form اپنا ID card جو آپ کے relevant required documents ہیں ان کو ساتھ stepل کر کے اس address پہ پیج دینا ہے اور آپ نے make sure کرنا ہے کہ یہ جو اپنے document آپ send کریں گے آپ نے یہ by post send کرنے by hand in application کو by hand آپ کی application کو submit نہیں کیا جائے گا apply کرنے کی جو last date ہے وہ 5 November 2021 ہے لیکن میں آپ سے request کروں گا کہ آپ as possible in jobs میں apply کر لیجئے گا اور 5 November 2021 سے مراد دیئے کہ جو آپ کے documents ہیں وہ 5 November 2021 پی ٹی ایس کے پاس receive ہو جانے جائے اس کا مطلب یہ ارگز نہیں ہے کہ آپ 5 November کو online application form submit کریں تو آپ کی application submit ہو جائے گی 5 November سے مراد دیئے کہ آپ کے تمام جو documents ہیں after submission of online application یہ PTS تک پہنچنے چاہیے jobs کے test کے حالے سے جو roll number slip ہوں گی وہ 19 November 2021 کو expected ہے کہ PTS کی website پہ upload کر دیں چاہیں گی تو online application submit کرنے کے بعد آپ نے 19 تاری کے بعد website لازمی visit کر لینا اور اپنی roll number slips کو بھی download کر لینا ہے جی تو آج کی سویڈیو میں ہم نے پنجاب emergency service rescue 1122 کی جانب سے announce کی تیرہ سو medical technicians کی job کو ڈیٹیل کی ساتھ discuss کی ہے اس کے ساتھ ہم نے جوز میں apply کرنے کا online procedure بھی discuss کی ہے امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو بھی آپ کچھ ہی لگی ہوگی ویڈیو کو like کر دیجئے گا ویڈیو کو share بھی کی کیجئے گا تاکہ زیادہ زیادہ لوگ in jobs میں apply کر سکیں چینل کو subscribe کرنے اور اس کے ساتھ آپ نے bell icon کو لازمی پریس کرنا ہے تاکہ اس طرح کی ہر important job update آپ تک time لیں آسکے تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک اور اچھے اور interesting topic کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا دعاو میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ